بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر قاضی سجاد آج میں ایک ایسے ایشو پر بات کروں گا جس میں تقریباً ہنڈر پرسنٹ اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ نوجوان اس میں مبتلا ہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا نائٹ فال یا اطلاع جس کو کہتے ہیں کیا یہ بیماری ہے یہ بیماری نہیں ہے لیکن بیماری بن جاتی ہے اس کی علامات پر بات کروں گا اس کی وجوات اس کی قاضی کیا ہوتی ہیں پھر میں بات کروں گا اس کی پریونٹو میجیرز احتیاطی تدابیر امیپیتھک عدویات کون کون سی اس میں جو کارگار ثابت ہوتی ہیں اور آخر پر اس کے لینے کا طریقہ نائٹ فال ہوتا کیا ہے نائٹ فال میں جب انسان گہری نینٹ سو جاتے ہیں تو خواب میں کوئی ان کو کوئی لڑکی نظر آتی ہے اس کے ساتھ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس دوران جو ان کے سیمنز ہوتے ہیں وہ لا شوری طور پر خارج ہو جاتے ہیں کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں گھندے ہو جاتے ہیں اس کو نائٹ فال کہتے ہیں کیا یہ بیماری ہے جی نہیں یہ بیماری بالکل نہیں ہے جب لڑکے کے عمر دس بارہ سال پر پہنچتی ہے تو تقریباً آرمونز کا جو بڑھنے کا پراسس ہوتا ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہوتا ہے تو انسان کی باڈیز میں تو بہت سے آرمونز کام کرتے رہتے ہیں آخر انسان کی زندگی کے آخری علمات تک وہ کام کرتے رہتے ہیں لیکن اس وقت میں جو بات کروں گا ٹیسٹو سٹیران کی یہ مرد میں یہ ایک یونیک قسم کا آرمون ہوتا ہے جس کی وجہ سے مرد ایک مرد بنتا ہے یہ ٹیسٹیکلز میں یہ پیدا ہوتے ہیں اور اس کی سمال کونٹیٹی بہت ہی چھوٹ کم مقدار میں یہ ایڈرینل ایک گلینڈز ہوتا ہے جو گردوں میں پایا جاتا ہے اس میں بھی یہ آرمونز پیدا ہوتے ہیں اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے یہ ایک تو پوری جسم باڈی کو ڈیویلپ کرتا ہے مسلز کو ڈیویلپ کرتا ہے اڈیوں کی طاقت کو بڑھاتا ہے ریڈ سیلز وہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور جو سپرمز ہوتے ہیں جس کو مادہ تولید بھی کہتے ہیں سپرمز تو وہ اس کی وجہ سے بنتا ہے تو اطلام اس وقت ہوتا ہے اس کی علامات میں یہ ہے کہ جب اطلام ہوتا ہے تو انسان کو ذہنی اور جسمانی کمزوری محسوس ہوتی ہے ڈپریشن سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کام میں اس کا جی نہیں لگتا بیٹھ تو جاتا ہے لیکن اس کی کنسنٹریشن اس طرف نہیں ہوتی اب میں بیان کروں گا اس کی وجوات کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اصل میں اگر جس کو میں ایکسیلنٹ درجہ کہہ دوں ایک لڑکے کی صحت ایکسیلنٹ اگر اس کی ہیلتھ ہے تو اس کو ایک ماہ میں ایک دفعہ نائٹ فال ہوگا اگر اس کو ایک ماہ میں دو دفعہ اطلام ہوتا ہے تو اس کو میں ویری گوڈ کہہ دوں گا اگر اس کو تین دفعہ ہوتا ہے ایک ماہ میں تو گوڈ اس کی ہیلتھ ہے اس صورتحال میں انہیں کسی قسم کی نوجوان بچوں کو جن کے عمر بارہ سے لے کر بیس پچیس سال تک یا تیس سال تک جن کی ابھی شادگیہ نہیں ہوئی اگر تین دفعہ بھی ہو جاتا ہے تو کسی ڈاکٹر کسی حقیم کے پاس یا کوئی چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اب اس کے آ جاتے ہیں کہ اس کی پریونٹو میجرز کیا ہیں یا یہ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایکسسائز کرنی چاہیے اس میں جو بھی آپ کے قریب جم ہے جم جائن کر لیں ایک گھنٹا پنتالیسمنٹ کی واک کریں یوگا کریں کوئی گیم کھیلیں یہ سب ایکسسائز میں یہ چیزیں آ جاتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک چھوٹے سے بچے کے آت میں بھی موبائل آروقت رہتا ہے موبائل میں انٹرنیٹ پر مختلف قسم کی فلمیں ویڈیوز ہوتی ہیں جن کو دیکھنے سے انسان کے شہور اور لا شہور میں سیکس ابرنے لگتا ہے اس کی وجہ سے یہ پرابلوم دن بدن بڑھتا جاتا ہے نوجوانوں میں پھر یہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں بیماری اس وقت بنے گی کہ جب آفتے میں دو یا دو یا تین دفعہ یا اس سے زیادہ جب ہونا شروع ہو جائے تو یہ الارمن کنڈیشن ہے آپ کو فوری طور پر کسی بھی اچھے و میپیت کے پاس جو آپ کے قریب ترین ہو اس سے جا کر کنسلٹ کریں اس کو اپنا پرابلم بتائیں وہ آپ کو میڈیسن دے گا اور آپ کو ایک مستقل بیماری سے بچ جائیں گے کیونکہ یہ اس طرح اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تو یہ سیکسویل ویکنیس بلکل ہو جاتی ہے اب میں بات کروں گا کہ اس کے لیے کون کون سی امیوپیتھیک میں بہترین دعائییں ہیں جن کے استعمال سے میں آپ بھی آپ کو ایک کمبینیشن بتاؤں گا جو اکثر میں اس سے تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ میرے جو پیشنٹ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے شفاہ دیئے وہ بلکل پرسکون زندگی گزار رہے ہیں سہتمت زندگی گزار رہے ہیں کالی بروم تھری ایکس میں کالی بروم تھری ایکس میں اس کی ایک ٹیبلٹ صبح ایک دوپیر ایک شام کو لے لیں اس کے ساتھ نیٹرم فاس تھری ایکس اس کی اگر آپ شوابے کی لے رہے ہیں تو چار چار ٹیبلٹ صبح دوپیر شام لیں اگر مسعود فرمیسی کی آپ ادویات استعمال کر رہے ہیں تو اس کی تین تین ٹیبلٹ آپ صبح دوپیر شام استعمال کریں پھر اسی طرح تیسری میڈیسن آ جاتی ہے کلکیر یا فاس یہ بھی ہوگی تھری ایکس میں شوابے کی اگر استعمال کریں تو وہ چار ٹیبلٹ صبح چار دوپیر چار شام کو استعمال کریں اگر مسعود فرمیسی کی ہے تو تین تین ٹیبلٹ تین صبح تین دوپیر اور تین شام کو استعمال کریں اس کے علاوہ کین تھریس تھرٹی کی طاقت میں کین تھریس تھرٹی کی طاقت میں اس کے دو ڈراف صبح دو ڈراف دوپیر کو اور دو شام کو زبان پر ڈال لیں اس کے علاوہ ایک میڈیسن ہوتی ہے ایسیڈ فاس مدر ٹینچر میں ایسیڈ فاس مدر ٹینچر میں اس کو جب بھی آپ کو استعمال کرنے کا موقع ملے تو آپ نے کھانے کے دوران آپ کا پانیوں اس میں اس کے دس کترے ڈال لیں یہ کھانے کے دوران آپ نے صبح شام لینی ہے کھانے کے دوران صبح شام لینی ہے چھٹی اور آخری میڈیسن جو ہے وہ ہے سیلکس نائیگرہ مدر ٹینچر سیلکس نائیگرہ مدر ٹینچر میں یہ اس کے دس دس ڈراپس آپ نے دس صبح دس دوپیر اور دس شام کو آدھے کپ پانی میں ڈال کر لینی ہے اب آ جاتے ہیں کہ اس میں پریس کس کس چیز سے کرنی چاہیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے وہ لٹریچر وہ ویڈیو وہ فلمیں بالکل نہیں دیکھنی جو سیکس کو عبارتی ہیں انس کو چھوڑیں آپ نماز پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں میڈیٹیشن کریں یہ چیزیں اپنائیں اس کے علاوہ ذات کے وقت آپ نے دودھ نہیں استعمال کرنا اس کو صبح ناشتے میں استعمال کریں ذات کے کھانے میں یا اس کے کھانے کے بعد آپ دے استعمال کر سکتے ہیں دے ضرور استعمال کریں پانی زیادہ پیئیں قبض بھی نہ ہونے دیں بعض وقت قبض کی شکایت ہوتی ہے تو جب واش روم میں انسان جاتا ہے تو وہ پشاپ کے ساتھ کچھ لیس دار کترے ہوتے ہیں وہ پرسٹریٹ فلود ہوتا ہے وہ سیمن نہیں ہوتے لیکن کچھ لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ شاید ہمارے سیمنز کے اخراج ہو رہے ہیں تو بہتر یہ یہ کہ آپ قبض اپنے آپ کو نونے دیں پانی کا زیادہ استعمال کریں فاسٹ فوڈ وہ روٹین میں استعمال نہ کریں کبھی کبار ایک ماہ میں دو ماہ میں اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کا نقصان نہیں ہوگا لیکن ڈیلی کی روٹین میں سپائسز کھانے اور فاسٹ فوڈ یہ آپ کی بیماری میں اضافہ کا سبب بنتا ہے اس لیے اس سے آپ پرہس کریں اس کے علاوہ آپ ایک دیسی آملہ ہر انسان سے واقف ہے اس کے دس بارہ پیسز عاملے کے لیں اور رات کو پانی میں بگو دیں ایک کپ پانی ہو یا ایک گلاس پانی ہو جتنا آپ پینہ پسند کرتے ہیں اس میں ڈال دیں صبح اس پانی کو پی لیں یہ امیپیتھک عدویات اور یہ جو آپ کو پرہس بتائی گی ہے یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ ہر نوجوان کو اللہ تعالیٰ مکمل شفاہ دیں گے یہ پھر میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں اور آتا ہوں کہ اگر ایک ماہ میں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اگر آپ کو اطلاع ہو جاتا ہے تو یہ بیماری بالکل نہیں ہے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے ایکٹیوٹی جو ہیلڈی ایکٹیوٹیز کریں گیم کھیلیں جو آپ کو پسند ہے تو انشاءاللہ آپ کو مکمل ارام آئے گا اس کے علاوہ وہ ادرات جو شادیش ہو دیں اگر ان کو یہ پرابلم ہے تو وہ کسی بھی جو ان کے قریب اومیپیت اچھا ڈاکٹر جس کو سمتے ہیں اس کے ساتھ رابطہ کریں کیونکہ ان کو ان میڈیسن سے فائدہ نہیں ہوگا تو میں پھر یہ ریکویسٹ کروں گا نوجوان بچوں سے یا اور بھی سننے والوں سے جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو تو یہ کمبینیشن نوجوان بچے استعمال کر سکتے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ بچوں کو ہمیشہ فائدہ ہوئے اگر اس سے زیادہ کوئی ان کو کوئی پرابلم ہے اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے بعض کا کمر پر چوٹ لگ جاتی ہے وہ بالکل نمازی بھی ہوتے ہیں اچھے گیم بھی کھیل رہے ہوتے ہیں گندہ لیٹریٹر نہ دیکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں لیکن ان کو پھر بھی یہ شکایت ہوتی ہے تو اس کا قاضی یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو کمر پر کبھی چوٹ لگی ہوتی ہے ان کو یاد بھی نہیں ہوتا اس ویدہ سے یہ ان کو پرابلم ہوتا رہتا ہے تو اگر آپ لوگوں کو کوئی اگر یہ دعائی یہ یاد رکھنی ہے یہ ایک ماہ سلے کا دو بات تک استعمال کرنی ہے پھر اس کے بعد یہ چھوڑ دینی ہے تو پھر میں یہ ایک ریکویسٹ کروں گا سب سننے والوں سے کہ جب بھی کوئی آپ کو پرابلم آئے اور اس دوران آپ یہ دعائی استعمال کرتے ہیں اور نہیں افاق ہوتا تو ہمیشہ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں اس سے مشروع کریں تاکہ آپ کی بیماری اور مزید نہ بڑھے خدا حافظ